بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا واقعی چین نے بھارت کے ساتھ ڈیل کر لی کیا واقعی چین نے لداغ سکم اور کئی ریاستی جن کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دی یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤن پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیس کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی بل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا پہنے دوستو سب سے پہلے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے کیا کہا اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں سٹوری کیا ہے بھارتی میڈیا کے اوپر اس وقت خبر چل رہی ہے کہ چین کے ساتھ تمام عاملات تیہ ہو چکے ہیں اور چین نے وادی گلان اور اس کے علاوہ لداخ سے سکم سے اور کئی ریاست جس کے اوپر چین قبضہ کار چکا تھا اپنی فوج کو واپس گلا لیا اب اصل میں حقائق یہ ہے کہ موڈی سرکار کی جانب سے انڈین میڈیا کو ایک تاس دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس وقت عوام موڈی کے خلاف اور فوج کے خلاف ہو چکی ہے ان کو اس قسم کی خبریں دی جائیں جس میں موڈی سرکار اور فوج کا اعتماد دوبارہ اپنی عوام کے ساتھ بہا لو تفصیلات میں جاتے ہوئے آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ چین نے وہی پر ڈٹے رہنے کو کہا ہے اور اس کے علاوہ اپنی فوج کو بالکل بھی پیچھے نہیں کیا مذاقرات کی تیسری دور میں جو کوئی ڈسکس ہوا اس میں جاتے ہوئے آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا اور چین کی فوجوں کے پیچھے اٹنی کی اطلاعات کے درمیان چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے اس معاملے پر ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ دونوں مالک سرد پر تناؤ کو کم کرنے کی طرف گامزن ہیں تاہم چین نے اپنے بیان میں واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ آیا اس کی فوج پیچھے ہٹی یا نہیں ہٹی خبر سائدارے رائٹر نے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤن لی جان سے پوچھا انڈیئر میڈیا کی رپورٹس کے مطابق چین وادی گلان سے جہاں دونوں مالک کے درمیان تصادم ہوا تھا اپنے خیمے اور آلات لے کر پیچھے ہٹ گئی ہے کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کیا انڈیئر میڈیا کے اوپر چلنے والی خبر میں کتنے حد تک سچائی ہے کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے ایرے دوستو اس کے جواب میں زاؤن لی جان نے کہا کہ چین اور انڈیا کے فوجی ہلکاروں نے تیس جون کو کمانڈر سطح کے تیسرے دور کی بات چیت منقد کی اور دونوں فرقی نے اس بات پر اتفاق کیا گئے ان باتوں پر عمل درامت کریں گے جس پر گزشتہ دو دور کے کمانڈر سطح کی بات چیت میں اتفاق کیا گیا ہم جس رت پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے موثر اقتامات کی ہیں یہاں پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ مذاقرات کے جو دو دور چین اور بھارت کے درمیان میں ہو چکے ہیں اس میں واضح طور پر چین نے کہا تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جہاں جہاں پر بھی چین کے مفادات ہوں گے بھارت ان مفادات کے ساتھ نہیں چھڑے گا پھر تمام تر صورتحال میں کچھ پیش قدمی کی جائے گی پیارے دوستو اس کے علاوہ کہا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی طرف سے اتنا ہی فاصلہ برقرار رکھیں گی دونوں مالے کے مابین ہونے والے اتفاق پر عمل درامت کے لیے سخت اقدامات کریں گے چین کے ساتھ فوجی اور سفارتی چینل کی دوست سے رابطے میں رہے گا اور چین کے ساتھ سرد علاقوں میں تناہو کو کم کرنے کے لیے کام ہوتا رہے گا پر ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ وادی گلان میں ہونے والے تشدد کے زخم ابھی تک تازے ہیں اور انہیں ٹھیک ہونے میں بہت سارا وقت لگے گا کہا جارہا ہے کہ دونوں مالے کے مابین تناہو کو کم کرنے کے عمل میں انڈیاں کئی گنا زیادہ احتیاط پرت رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے عمل میں کافی وقت لگ سکتا ہے فوج کے قیددار کے حوالے سے بتایا گیا کہ کشیدگی والے علاقوں میں ابتدائی اقدامات کرنے میں ہی دو سے تین ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے اس کے بعد ہی فوج کی کمانڈروں کے درمیان ملاقات ہوگی اور اس پر پھر اگلا قدم اٹھایا جائیں گا پیارے دوستو یہاں پر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ اگر چین نے کسی قسم کی بھی ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی تو آج لداخ سکم اور تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا ہوتا اگر چین تین قدم آگے بڑھتا ہے تو ڈیل ہونے کے بعد ایک قدم پیچھے آتا ہے ہم نے حقیقی ٹی وی نیوز پر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی اور اس میں ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ مودی سرکار نے کئی ساری بھارت کی ریاستیں اور کئی سارے لداخ کے اندر کے ایریاز مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں دے دیئے ہیں یہاں پر سوشل میڈے پر چلتے خبروں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج کو اس بات کی تشویش ہے کہ ابتدائی دامات کی جانے کے باوجود جب تک چینی فوج ل ای سی کے قریب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں تو چین کسی بھی وقت الٹی سمت میں چل سکتا ہے لہٰذا ہنڈین فوج اپنی طرف سے ڈیل نہیں دکھائیں گی اور نہ ہی وہ ان علاقوں سے فوجوں کو کم کرنے کے بارے میں سوچیں گے فوج اور بڑے ہتھیاروں کو وہاں سے آہستہ آہستہ ہٹایا جائے گا اور وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دوسری طرف سے کتنی فوج یا اصلے کو ہٹایا جا رہا ہے اتوار کو انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیر ڈوول اور چینی وزیر خارجہ وانگی کے درمیان بات چیت ہوئی دونوں مالک نے افواج کے انخلاق اور سرد پر امن کے قیام پر اتفاق کیا اب یہ تو چال رہی ہیں سوشل میڈیا کو پر خبریں جس میں یہ کہا جا رہے کہ دونوں طرف سے امن کی بات کی جا رہی ہیں دونوں طرف سے فوج کا انخلاق کیا جا رہے ہیں دونوں طرف سے معاملات کو کنٹرول کیا جا رہے ہیں لیکن حقیقہ ٹی وی نیوز الحمدللہ ہر وقت بھارت کو مکمل طور پر ایکسپوز کرتا رہے گا ہم نے حقیقہ ٹی وی نیوز پر ایک مکمل طور پر تفصیلاتی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ مودی صدقار نے تمام تر صورتحال سے تنگ آ کر چین کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اب جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام قسم کی فورس کے اہم عائددار بھی شامل تھے انہوں نے مودی کو رپورٹ پناہ کر دی تھی کہ ہم چین کے ساتھ کتنی حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں اور صورتحال اتنی حد تک بھارت کے اندر خراب ہے اور مرال ان لوگوں کا اتنا ڈاؤن تھا کہ وہ چین کی خلاف چینی ٹکنالوجی کی خلاف مکمل طور پر لڑنے کو تیار نہیں اب ہم آپ کو اس فون کال کا بھی حوالہ دیتے چلیں جو مودی سرکار اور ڈونرڈ ٹرمپ کے درمیان پچاس منٹ تک ہوئی تھی ڈونرڈ ٹرمپ بار بار کہتے رہے کہ آپ فوجی اتاریں آپ چین کے خلاف فوجی اتاریں ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن جب مودی سرکار کی طرف سے یہ خبر سنائے گئے کہ ہماری فوج مکمل طور پر نہیں اتتیار نہ ہی وہ لڑ سکتے ہیں اور انہوں نے جو رپورٹ پناہ کر دی ہے اس میں انہوں نے چینی ٹکنالوجی کے بارے میں بتایا ہے کہ چین کے پاس کتنے جدید اتتیار ہیں ان کی آرمی کتنے حد تک بیٹل ٹرینڈ ہے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم تب تک چین کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کر سکتے جب تک آپ کی مدد ہمیں نہیں آئے گی اس پر ڈرونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ مودی کی مدد کے لیے امریکہ کی طرف سے بڑی امداد آئی اور کہا گیا کہ ہم فوجیں پھیج رہے ہیں اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج ڈرون دے جا رہے ہیں جدید اصلہ پروائیڈ کیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جنگی بیڑا بھی پھیجا جا رہے ہیں یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئیے چین نے بھارت کی خلاف مکمل طور پر ماس کھول دیا آپ چین نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی سوشل میڈیا پر چلتے ہیں بھارتی میڈیا چینل کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر صرف اور صرف یہ تاثر دیا جا رہے ہیں کہ مذاکرات کی تیسرے دور میں تمام چیزیں تیہ ہو گئی ہیں حالانکہ بھارت نے چین کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اگر بھارت چین کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی حرزت سرائی کرتا ہے تو چین نے دو ٹوک الفاظ میں مکمل مذاکرات کی تیسرے دور میں کہا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ کا وہ تمام سمان استعمال کریں گے جو ہم بارڈر کے ساتھ لاکر تائینات کر چکے ہیں پہلے دوستو یہ دوانتہ صورتحال دیکھتے ہوئیے موڈی کے پاس صرف اور صرف یہ آپشن تھا کہ وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا اور اپنے نیوز چینل پر یہ خبر چلائے کہ چین پیچھے ہٹ گیا ہے اور تاکہ وہ اپنی عوام کو اعتماد میں لے سکیں جو اعتماد وہ کھو چکے ہیں کہیں نہ کہیں اس پر وہ اپنی گرفت مضبوط کریں حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی حقائق نہیں نہ تو چینی فوج، لنداخ، وادی گلان اور سکم اور کسی بھی ریاست کو چھوڑ کر گئی ہے کسی بھی علاقے کو ابھی تک خالی نہیں کیا گیا بلکہ اپنے اضافی نفری وہاں تائنات کر دی ہیں اور ہم آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ چین کی طرف سے کون کون سے اقدامات کی گئے ہیں پیار دوستو جس طرح سے آپ حقیقت ٹی وی نیوز کی ویڈیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اسی طرح سے اپنی محبت کا احضار ہمارے ساتھ کرتے ہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جب تک آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ویڈس ایپ ٹوٹر فیس بک انسٹرگام ہر چگہ پر ہماری ویڈیوز کو شیئر نہیں کریں گے ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی جو جنگ ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے آرمی کے لیے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کے لڑ رہے ہیں وہ آواز ہماری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور آج کے لیے اتنے ویڈیو پسار نیکس میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کریں اس ویڈیو کے برے میں آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمیٹس باکس میں بتانا مت پھولئے گا موسیقی موسیقی